اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے سر جنگ کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں بہتر بار حکومتیں بدلنے کی کوشش کی اور اس کا پہلی بار انکشاف وکی لیکس میں سامنے آیا تھا انیس سو سنتالی سے انیس سو نواسی کے دوران امریکہ نے بہتر حکومت کو بدلنے کی کوشش کی وکی لیکس کے مطابق ان میں سے چھاسٹھ اپریشنز خفیہ تھے جبکہ چھے ایسے تھے جہاں امریکہ نے سریام حکومتیں گرانے کی کوشش کی یہ تمام کے تمام آپریشن سر جنگ کے دوران کیے گئے تھے جس میں ایک جانب اگر روز کوئی حکومت بنا رہا تھا تو دوسری جانب امریکہ اسی حکومت کو گرانے کی کوشش میں شریک تھا امریکہ نے جن حکومتوں کے تختیلٹے ان میں سے شاید صاحب سے زیادہ معروف واقعہ ایران میں ڈاکٹر مصدق کی منتخب حکومت کی موضوعی ہے اس آپریشن کے سربراہ کریمٹ روز ویلٹ نے جب اپنے مشن کی کامیابی کی خبر امریکی صدر آئیزن ہاور کو دی تو صدر جو دوسری جنگ عظیم میں متحدہ فوج کے سپریم کمانڈر تھے حیرت زیادہ ہوئے بغیر نہ رہ سکی انہوں نے روز ویلٹ سے کہا کہ جو کام فوجیم بے پناہ جانی اور مالی نقصان اٹھا کر کرتی ہیں وہ سی آئی اے نے ایک بھی امریکی جانی نقصان کے بغیر صرف چند ملین ڈالر میں کر دکھایا ہے دوستو ایسا نہیں کہ ہر بار امریکہ فاتحہ رہا ہو ویکی لیکس کے مطابق بہتر میں سے صرف چھبیس حکومتوں کو بدلنے میں امریکہ کو کامیابی ملی جبکہ چالیس میں وہ ناکام رہا امریکہ کی جانب سے چھتیس حکومتیں گرانے کی کوشش مختلف اسکری اور سیاسی گروہ کی مدد سے کی گئیں سیاسی طور پر صرف پانچ میں کامیابی ملی جبکہ برائے راست فوج کی مدد سے اسے چودہ حکومتیں گرانے میں کامیابی ملی حکومتیں گرانے کے سولہ واقعات ایسے تھے جہاں انتخابات کے ذریعے مند پسند پارٹیوں کو فنڈز دے کر اور مخالف حکومتوں کے خلاف پراپوگنڈا کر کے انہیں خاتم کیا گیا امریکہ کے معروف جرید فارد بالیسی میگزین نے اپنی اکشات میں لکھا کہ امریکہ نے حکومتیں بدلنے کی روش کا آغاز ایران سے کیا جو بعد میں رکا نہیں بلکہ اب تک جاری اور ساری ہے اگرچہ اس سے پہلے شام میں 1949 میں فوجی حکومت کے قیام کے پیچھے بھی امریکی ہاتھ ہی بتایا جاتا ہے تاہم ایرانی وزیراعظم ڈاکٹر مصدق سار جنگ کے دوران امریکہ کا پہلا نشانہ بنیں ایک 1953 میں جب ایران کے وزیراعظم ڈاکٹر مصدق نے شاہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہوئے ایران کی تیل کی سنت جس کا انتظام پہلے برطانوی کمپنیاں چلا رہی تھی اسے قومی آ لیا تو انہیں نہ صرف حکومت سے بے دخل کر دیا گیا بلکہ گرفتار بھی کر لیا گیا جہاں ان کی باقی زندگی نظر بندی میں گزری یہ وہ وقت تھا جب سرد جنگ اروج پر تھی اور امریکہ کوریا میں روسی اور چینی فوجوں کے ساتھ ایک غیر اعلانیہ جنگ میں شریک تھا گویٹے مالہ 1954 1954 امریکہ ابتدا میں گویٹے مالہ کے صدر جائکے باربنز کی مدد کر رہا تھا تاہم جب گویٹے مالہ کے صدر نے ذریعہ اصلاحات کی تو امریکی کمپنیوں کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو گیا اس کے بعد امریکہ نے گویٹے مالہ کے صدر کے مخالف پاگیوں کو اصل افرام کیا گویٹے مالہ کی بندرگاہ کی ناکبندی کر دی گئی جس پر صدر آربنز اپنا احدہ چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے انڈونیشیا میں سکارنو کی حکومت کو اس وقت مشکلات پیش آئیں جب اس کی کئی علاقائی کمانڈروں نے جکارتر سے خود مختاری کا مطالبہ کر دیا 1968 میں سماٹر اور سلاویسی نے سکارنو کے خلاف اتحاد قائم کر لیا جس میں کئی سیاسی رہنما بھی شامل ہو گئے امریکہ نے کیمنسٹ پارٹی کے خلاف اس اتحاد کو اصل افرام کیا سوئیکارنو کے حمی اور مخالفین میں جنگ چھیڑ گئی اس دوران ایک امریکی جہاز بیمار گرایا گیا سوئیکارنو نے 1968 میں تک بغاوت کو کچل دیا جس کے بعد صدر جان ایف کینڈی نے سکارنو کو واشنگٹن بلایا اور اسے عربوں ڈالر کی امداد دی کیوبا 1969 امریکی صدر ایزن ہاور ایف کینڈی نے کیوبا کے صدر فیڈل کاسٹروں کے مخالف رہنماوں کو اصلہ اور مالی مدد فراہم کی تاکہ وہ کاسٹروں کی عامریت کے خلاف جد جہد کر سکیں سی آئی اے نے فیڈل کاسٹروں کو مارنے کے لیے کئی بار کوششیں کی مگر اسے ہر بار ناکامی ہوئی کانگو 1960 کانگو کی آزادی کے بعد جب وہاں کے وزیراعظم پیٹرس ملومبا کی جانب سے بیلجیم کے معاشی مفادات کو خطرہ لا حق ہوا تو کانگو کے صدر نے وزیراعظم کو اودے سے ہٹا دیا جس پر برطرف وزیراعظم نے روس کی طرف رجوع کر کے فوجی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو انہیں سی آئی اے نے نشانہ بنایا اسے پہلے زہر دے کر حلاق کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکامی پر انہیں پہلے گرفتار کیا گیا اور بعد ازامار دیا گیا عراق انیس سو ساٹھ تا ترے سٹھ عراقی وزیراعظم عبدالکریم قاسم نے دو سال پہلے مغربی ہماری جافتہ عراقی آمیر فیصل دوم کو نکال کر باہر کیا تھا ان کی حکومت میں کیمنس پارٹی کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا اور وہ کوئیت پر حملے کرنے کی دمکیاں بھی دے رہے تھے جس پر عراق اور برطانیہ کے درمیان جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی امریکہ نے قاسم کو قتل کرنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی قاسم کی کابینہ کے سولہ ممران میں سے بارہ بیس پارٹی کے ارکان تھے جب قاسم نے جمال عبدالناصر کی جانب سے متحدہ عرب ریپبلک قائم کرنے کی تجویز کی حمایت نہیں کی تو وہ اس کے خلاف ہو گئے اور آٹھ فروری انیس سو تریسٹھ کو قاسم کی باس پارٹی کے سکار نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا امریکہ نے نئی حکومت کے ساتھ اتحاد بنا لیا مگر جلدی احمد حسن البکر نے امریکی حمایت یافتہ صدر عبدالسلام کو نکال باہر کیا دومینیکن ریپبلک ایک ہزار نو سو اکا سٹھ رافیل تراجیلو کی عمریت کے دوران دومینیکن ریپبلک میں بٹی کے ہزاروں باشندوں کو نسل پرستانہ فسادات کے دوران مار دیا گیا اور وینزویلا کے صدر کو بھی ہلا کرنے کی کوشش کی گئی جس پر اسے سیاسی مخالفین کی جانب سے قتل کر دیا گیا اگرچہ اس کے قاتل نے بیان دیا کہ اس نے یہ قتل کسی کے کہنے پر نہیں کیا مگر بعد ازا معلوم ہوا کہ اسے تین پسٹول اور گولیاں امریکہ کی جانب سے فراہم کی گئی تھی جنوبی ویتنام ایک ہزار نو سو تری سٹھ امریکہ جنوبی ویتنام میں کافی اثر و رسوخ حاصل کر چکا تھا کہ وہاں کے صدر ناغو دن نے بودھ مز سے تعلق رکھنے والے مخالفین پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا جس پر امریکہ اور اس کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا پینٹاگان پیپرز کے مطابق تئیس اگست ایک ہزار نو سو تری سٹھ کو جنوبی ویتنام کے کچھ جرنیلوں نے ایک پلان امریکی حکام کے سامنے رکھا جس کے بعد جرنیلوں نے اسی سال جکم نومبر کو صدر کو ہلاک کر دیا اور اس کے لیے سی آئی اے فنڈز سے چالیس ہزار ڈالر کی ادائیگی کی گئی برازیل ایک ہزار نو سو چو سٹھ امریکہ کے برازیل میں صفیر لنکن گولڈن نے لکھا کہ برازیلی صدر جاؤ گولارٹ برازیل کو چین کی طرز پر آگے لے کر جا رہی ہیں جس پر امریکہ نے برازیل کی فوج کے سربراہ کیسٹیلو برینکو کے ذریعے ایک ہزار نو سو چو سٹھ میں برازیل کے صدر کا تختہ اُلڑ دیا اس دوران سی آئی اے نے صدر کے خلاف مظاہرین کو پیسہ اور رسلہ دیا اس وقت کے امریکی صدر لینڈن بی جانسن نے حکم دیا تھا کہ برازیلی صدر کو اس کے عوضے سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے جس کے بعد ایک ہزار نو سو پچاسی تک برازیلی فوج نے ملک پر حکومت کی چلی ایک ہزار نو سو تہتر ایک ہزار نو سو ستر میں جب ایک سوشلسٹ رینما سالوڈور ایلیاندہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے صدر بن گئے تو صدر ریچرڈ نکسن نے سی آئی اے کو ہدایت کی کہ چلی کی معشد کو تباہ کر دیا جائے اس مقصد کے لیے سی آئی اے نے چلی کے تین گرہوں کے ساتھ کام کیا اور انہیں اصلہ فراہم کیا مگر یہ احساس کامیاب نہیں ہو سکی اس کے بعد جینرل آگوست پنوشے کے ذریعے صدر کے خلاف ایک ہزار نو سو تہتر میں بغاوت کروائی گئی جس نے اپنے مخالفین کو چن چن کر قتل کیا مگر سی آئی اے نے نئی حکومت کی مدد جاری رکھی افغانستان ایک ہزار نو سو ناسی تانباسی اپریل ایک ہزار نو سو تہتر میں کیمنس نظریات رکھنے والی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان اقتدار میں آ گئی جس کے خلاف مشرقی افغانستان میں بغاوت شروع ہو گئی جلد ہی اس بغاوت نے خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی روس نے حکومت کی مدد کیلئے اپنی فوجیں بھیج دی دوسری جانب امریکہ نے پاکستانیوں میں باغیوں کی مدد کیلئے تربیتی کیمپ قائم کر لیے تمبر ایک ہزار نو سو ناسی میں صدر نور محمد ترکی کو حافظ امین کے لوگوں نے قتل کر دیا بعد میں حافظ امین کو روسی فوج نے قتل کر دیا آنے والے سالوں میں افغانستان امریکہ اور روس کے درمیان میدان جنگ بن گیا امریکہ نے پاکستان کے ذریعے افغان مجاہدین کو اربوں ڈالر دیئے جس کی وجہ سے صرف فوج کو افغانستان میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ترکی ایک ہزار نو سو سی ترکی میں بار استمبر ایک ہزار نو سو سی کی فوجی بغاوت سے ایک روز پہلے تین ہزار امریکی فوجی ترکی پہنچے ایک ہزار نو سو اکاسی کے اختتام پر امریکن ٹرکش ریفنس کانسل کا قیام عمل میں آ چکا تھا ترکی میں کامیاب فوجی بغاوت کے بارے میں انکرہ میں سی آئی اے کے سٹیشن چیف پال ہنزے نے تسلیم کیا کہ ترکی کی حکومت کا تختہ اولٹنے کا کارنامہ ہمارے لوگوں نے سر انجام دیا ہے پولینڈ ایک ہزار نو سو سی تا اکاسی جب پولینڈ میں روسی افواج حرکت میں آئیں تو امریکہ نے پولینڈ کے ساتھ ازاری جکچہتی کیا اور عوامی رابطہ مہم چلائی اور روسی مداخلت کے خلاف حکومت کی مدد کی نکارہ گوہ ایک ہزار نو سکہ سی تا نوے سی آئی اے نے سندنیس تک کی حکومت کو خاتم کیا نکارہ گوہ کی بندرگاہ کو تباہ کر دیا اور حکومت مخالف اسکری گروہوں کو اسلاف راہم کیا عالمی عدالت انصاف نے نکارہ گوہ کی منتخب حکومت کے خلاف باغیوں کی مدد کرنے پر امریکہ کے خلاف فیصلہ دیا جس کے بعد ایک ہزار نو سو چوراسی کے عام انتخابات میں سندنیس تک کی جماعت جیت گئی لیکن امریکہ نے وہاں مخالف جماعتوں کی مدد جاری رکھی جس کی وجہ سے ایک ہزار نو سنوے میں سندنیس تک کی حکومت خاتم ہو گئی اور ان پر جنگی جرائم کے مقدمات قائم کر دیئے گئے کمبوڈیا ایک ہزار نو سو سی تا پچانوے امریکہ نے کمبوڈیا میں روسی مخالفین کو مدد فراہم کی اس دوران خانہ جنگی میں چار لاکھ ساٹھ ہزار لوگ مارے گئے کمبوڈیا کے بیس لاکھ لوگوں کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا گیا انگولا ایک ہزار نو سو سی انگولا میں کیوبا کی حمایتی حکومت اور جنوبی افریقہ کے حمایت جافتہ اسکری گروہ کے درمیان خانہ جنگی میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ریگن انتظامیہ نے کمبوڈیا مخالف باغی گروہ کو مدد فراہم کی جنہوں نے حکومت کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا اور اقتدار حاصل کر لیا تاہم امریکی حمایت جافتہ رینما سومبی کو فوج نے دو ہزار دو میں قتل کر دیا اس کے بعد سے انگولا دو متحارب گروہ میں تقسیم ہے فلپائن ایک ہزار نو سو چھاسی امریکہ نے کئی دہائیوں تک صدر مارکوس کی حمایت کی لیکن پھر اچانک اس نے مارکوس کو مصطیفہ ہونے پر مجبور کیا اور ایکی بینوں کے حق میں دستبردار کروایا افغانستان دو ہزار ایک امریکہ نے گیارہ ستمبر کے حملوں کو جواز بناتی ہوئے طالبان کی حکومت خاتم کر کے اقتدار شمالی اتحاد اور دیگر اتحادی رہنماؤں کے سپرد کیا تاہم دو ہزار اکیس میں افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاق بعد طالبان نے دوبارہ اقتدار پر قبضہ کر لیا ایراک دو ہزار دو تا تین وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کو جواز بنا کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے صدام حکومت کا خاتمہ کر دیا اور بعد ازاں صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی ہیٹی دو ہزار چار ہیٹی کے صدر جین جب دوسری بار صدر منتخب ہوئے تو ان کے خلاف بغاوت کروائی گئی اور انہیں گرفتار کر کے امریکی جہاز میں ملک سے باہر بھیج دیا گیا غزہ دو ہزار چھے دو ہزار چھے میں فلسطین میں ہونے والے انتخابات میں ہماس اور الفتح نے کامیابی حاصل کر کے متحدہ حکومت بنائی جس کی سربراہی اسمائیل ہنیہ کر رہے تھے دو ہزار سات میں ہماس نے غزہ کا کنٹرول سمبار لیا اور الفتح کے حکام کو برطرف کر دیا جس میں ہونے والی چڑپوں میں ایک سوٹھار افراد مارے گئے اسی سال امریکہ نے الفتح کے رہنماز صدر عباس کو آٹھ شہرے چار کروڑ ڈالر فراہم کیے تاکہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکے امریکہ نے ہماس کو دہشتگرد قرار دیتی ہوئے فلسطینی آتھارٹی کی مدد کی سومالیا دوہزار چھے سات امریکہ دوہزار چھے سے سومالیا کے اسلام مخالف جنگی سرداروں کی مدد کر رہا ہے سومالیا میں اگرچہ اسلام میں کورڈ جونین کی عملداری ہے تاہم اس پر خواتین اور انسانی حقوق کی خلاوردی کا الزام ہے ایران دوہزار پانچ تا حال امریکہ ایرانی حکومت کے خلاف کام کرنے والی سیاسی جماعتوں اور ان کے لوگوں کو سالانہ تیس لاکھ ڈالر دے رہا ہے جو ایران اور ایران سے باہر حکومت کے خلاف سماجی میڈیا اور دیگر ذرائع کو استعمال کرتی ہوئے کام کر رہے ہیں امریکی کانگرس نے دوہزار چھے میں ایرانی حکومتی مخالف گرہوں کی مدد کے لیے فریڈم اینڈ سپورٹ ایکٹ منظور کیا جس کی تحت انہیں سالانہ ایک کروڑ ڈالر کی امداد دی جا رہی ہے امریکی چینل اے بی سی نیوز نے انکشاف کیا تھا کہ دوہزار سات میں صدر بوش نے ایران میں بغاوت کے لیے چالیس کروڑ ڈالر خرچ کرنے کی منظوری دی تھی اسی طرح امریکہ ایران میں بار سر پیکار تنظیموں کی مدد بھی کر رہا ہے تاکہ وہاں حکومت بدلی جا سکے لیبیا دوہزار گیارہ عرب بہار کے دوران جب لیبیا میں حکومت مخالف مظاہرے شروع ہوئے تو امریکہ نے وہاں اپوزیشن کی مدد کے لیے اسلا فرہم کیا اور کذافی کی فوجوں پر بمباری کی جس کی وجہ سے کرنل کذافی کی حکومت خاتم ہو گئی اور انہیں شہید کر دیا گیا شام دوہزار بارہ تاہال صدر اوبامہ نے شام میں حکومت کی تبدیلی کے لیے اپنے داروں کو آقامات دیئے دوہزار بارہ میں فری شام نام کی ایک فوجی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی اور انہیں ہتھیاروں اور دیگر امداد کی مدد میں ایک عرب ڈالر سے زائد کی مدد فرہم کی گئی باغیوں کو سیعہ یہ نے ہر طرح کی مدد فرہم کی تاہم امریکی حمایت جافتہ باغی گروہ شام کی خانہ جنگی میں مسلسل شکست سے دوچار ہیں لیکن امریکہ ان کی مدد مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں دوستو پاکستان امریکہ کا اتحادی رہا ہے روس کی افغانستان میں مداخلہ سے لے کر گیارہ ستمبر کی حملوں کے بعد سے افغانستان میں امریکی مفادات کو جب جب خطرہ ہوا تو پاکستان نے ہمیشہ صفیہول کا کردار ادا کیا ان دونوں مرحلوں پر اقتدار برائے راست فوجی حکمرانوں کے پاس رہا ہے اس لیے ایک عام تاثر ہے کہ پاکستان میں فوجی اقتدار کو امریکی مدد حاصل ہوتی ہے لیکن اس بات کا اعتراف امریکہ کی کسی دستویز میں سامنے نہیں آیا بلکہ گیارہ ستمبر کے بعد ہونے والی جنگ میں پاکستان پر الزام ہے کہ اس نے در پردہ امریکی مخالفین کو مدد فراہم کی افغانستان سے امریکی نخلاق کے بعد سے پاک امریکہ تعلقات سرد موری کا شکار ہیں لیکن روس یکرین جنگ کے بعد سے پاکستان پر امریکہ کا شدید دباؤ ہے کہ وہ اس جنگ میں مغرب کا ساتھ دے اور اسی پسے منظر میں امران خان کی حکومت کو گرائے جانے کی پیچھے امریکی ہاتھ کی موجودگی دکھائی دیتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلیک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت چل دی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ